السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ اور جی میں دھونے لگی برتن کیونکہ آج ہم جنہوں اور ہماری حل پر جو ہے وہ آج کے دن نہیں آتی ہیں تو آج کے دن گھر کے کام کاج آپ کی بہن کو کرنے پڑتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بس ویسے رات کو ہم نے سالن تو نہیں بنایا تھا تو سالن والے برتن نہیں ہیں صرف صبح جو چائے بنائی ہے اور چاول گرم کیے تھے تو وہ تھوڑے سے برتن ہیں ان کو پوش کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں باقی گھر کے کام کاج تو آپ لوگ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہی ہے چانل کو کر لیں سبسکرائب رات کو جو کپڑے ڈالے تھے سوکنے کے لئے تو وہ رات کو واپس سے اوس گرتی رہی ہے اور سموک بھی تھی جس کی وجہ سے کپڑے سوکھے ہی نہیں رات کو ابھی تک گیر لے تو اتارے ہی نہیں ہیں اس ٹائم دپہر کے گیارہ بج رہے ہیں صبح کے گیارہ بولو آپ یا پھر دپہر کے گیارہ بولو لیکن سورج نہیں نکلا ابھی تک اور دھوند دھوند کی طرح ہے آپ پتہ نہیں یہ دھوند ہے یا پھر سموگ ہے پتہ نہیں لیکن اب ہمارا گھر تو کیونکہ چھوٹا ہے تو یہاں پہ اتنا پتہ نہیں چل رہا لیکن باہر بڑی جگہوں پہ نکلو روڈز وغیرہ پہ تو وہاں پہ بہت زیادہ دھوند کی طرح ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں وہ یہ وہاں پہ آپ دیکھیں دھوند دھوند سیہب کو نظر آ رہی ہوگی بڑٹر دھولیاں اب ہارو دے رہے تھے بس سامنے سامنے جو مجھے کچھرا نظر آئے وہ میں نے کہا ساف کر دی یہ اب دراہت کے ہی ہوتے ہیں کاغذ کچھ کاغذ بکھیر دے چیز کھاتا ہے ریپر وغیرہ نیچے پھینک رہتا ہے بچ پچھا ہے کبھی سنتا ہے کبھی نہیں سنتا اور تو اس کو دانے جو نکلے ہوئے نا موں پہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہے ہیں اب دوسرا دانے نکل آئے ہیں اس کو دکٹر کے پاس لے جانا پڑے گا وہ انجیکشن میں لے لگائیں گے کچھ meets apost لارے ہیں موغیرہ کچھ jej نسان کام کر لیا تھا تو وہی ہوتا ہے جو روز ہوتا ہے کام کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بندہ کھانا پکائے کھانے میں آج ہم بنا رہے ہیں آلو اور مونگرے کا سالل یہ دیکھیں مونگرے کا ہم نے کٹ لیا ہے باریک باریک اور یہ امی کو بہت پرسند ہے اور مجھے بھی اچھے لگتے ہیں اور ساتھ میں آلو ہے یہ بھی نے مسالہ بھی بنا لیا ہے تو ہم نے کہا جلدی بنا لیتے ہیں ویسے بھی آج موسم ایسا ہوا گھڑا ہے شام پہ جلدی بنا کر دھوٹ تو نکلی ہے نہیں تو جلدی بنا کر پھر فارک ہو جاتے ہیں باہر ہی بناتے ہیں ہمیں ہی تیاری شیری کر رہی ہیں لکڑیاں رکھ دی ہیں ہمیں نہیں ہاں پہ تھاپیاں بھی ہیں اور ساتھ میں مٹی کا تیل ہے ہم نے ساتھ مٹی کا تیل بھی لے کے رکھا ہوا ہے کیونکہ جب آگنا جل رہے گا سٹارٹ میں تھوڑا سو تیل ڈال دیتے ہیں ہمیں زیادہ ہونے نہیں دیتے ہیں کہ ہمیں کی آنکھوں میں نہ جائے دھوان یا میری بھی آنکھوں میں نہ جائے دھوان تو لکڑیاں بھی ہیں تھاپیاں بھی ہیں مٹی کا تیل بھی ہے تو آرام سے آگ جڑ جاتی ہے جلدی بس کھانا پکاتے ہیں اور آپ کے ساتھ میں شیئر کرتے ہیں سبزی ساری تیار ہو گئی ہے یہ ہانڈی میں گھی بھی ڈال دیا ہے اور یہ امی آٹا گوند رہی ہے یہاں پہ اسلام علیکم میری پیاری پیاری بیٹیاں بیٹے بہن بھائی سب کیسے ہو امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش شبات ہوں گے اللہ پاک کی رحمتیں ہوں برکتیں ہوں سکھ سیحت والے زندگی اللہ پاک دے جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو اولاد دے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاہ دے آمین سوما آمین میں بھی الحمدلے لکھتا ہوں تو بس آپ دے رہیں ہمارے ساتھ ساتھ آنج یہ وڈیو وہ پورا دیکھئے گا آنج یہ ریسپی آج ہماری آیس دیسی مونگ رہے ہیں آنج مہت مزیدار سبزی بنا رہے ہیں آج آلو اور مونگ رہے ہمارا چولا بھی ٹوٹ گیا یہ دیکھیں یہ مٹی کا مٹی دی ہے یہ مٹی پورے ایٹ یہاں تک اور یہ مٹی کا تیل تھوڑا سا ڈال ہے جی ہمیں چل ہاں لیں گے لوہے والا آنج پکا بھی ہوں گا اور یہ مٹی اٹھیں گے نہیں لگے پیل لگے لگے تیل کی حوال ہے ہمارا بھل اس لڑے ہمیں نہ دیکھیں ہمیں لگے ہمارا بھل מכہ ہمارا بھل ہمیں ہمیں پکا پکا ہماریا ہماری تیل کی حوال چلی جاتی ہے سوکر سلкой دھاپیاں ہم تو رہتے ہیں یہ بڑی بڑی یہ بھی اور طرح کاروبار بنائے ہوگوا ہے جن کے گیس نہیں ہی لیتے ہیں ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن پر جا کے اور پر کلک کر لیں اور ہماری ہر ویڈیو دیکھ کے ہمیں سپورٹ کریں کیونکہ ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اچھا جی یہاں پر آگ اگدم سے زیادہ بھڑک اٹھی تھی تو میں جلدی جلدی مسارے ڈالے ہیں اس کے بعد آلو ڈالے تھے اور اس کے بعد مونگرے ڈالے اور تھوڑا سا پانی ڈالا تھا اور ہلکی آنچ پر پھر اس کو پکنے دیا اور وہ ہلکی آنچ پر پک جاتا ہے اور آخر میں اس کو اچھے سے بھوننے کے بعد اتار لیا جاتا ہے عبداللہ کی چہرے پر دانا نکلا ہوا تھا پہلے تو ایک تھا پھر ہم نے ٹیوب بغیرہ لگائی اس کو لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا دوسرا بھی نکلایا اور اب تیسرا بھی نکلا ہوا ہے تو اس کے وجہ سے بڑی ٹنشن ہے تو میں تو کہہ رہی ہوں کہ اس کو داکٹر کے پاس لے جاتے ہیں بس اس کے پاپا آ جائے نا تو ان کو کہتی ہوں کہ اس کو کسی داکٹر کے پاس لے جائے یہ اس کے اچھے سے پروپر دوائی لیں کوئی انجیکشن لگوائیں اس کو آجی کھانا بن رہا ہے مہمان بھی آپ کے دیکھے بھالے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں اسی ٹائم پہ آتی ہوں کھانا ان کا بن رہا ہوتا ہے آج میں آئی ہوں کچھ کام سے چنے پیسنے تھے گیز برن کے لئے دوائی بنانی تھی چنے ہی ابلے ہوئے میچٹے ہیں خالیں 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 چین کو اوبالہ ہوئے اوبالکے اور پھر نیم میں اس کو اوبالہ ہے اور پھین ان کو سکائے اب ان کو گرینڈ کریں گے چکے میری گرینڈر مشین نہیں تھی میں نے لبنوالی سے پوچھا تور سب ایمیٹار کی مشین ہے تو چلو میں آکے کہ اللہ اللہ خارج کوئی خائدہ ہو اس سے بہتر ہے بس ایسی طرح سے اتنم خراب ہو جاتی ہے موسیقی ملو چھوٹے لٹھی چھوٹے ل Pain یہ بچانے تانگ ہوتی ہے مائل آئی تھی چنے گرائنڈ کرنے کے لئے تو پھر ایسا کیا کہ بورڈ لگا کے باہر ہی بیٹھ کے گرائنڈ کرنے لگی چلو ہم نے کے ساتھ بیٹھ کے باتے باتے بھی ہوتی رہیں گے اور کام بھی ہو جائے گا یہاں پہ نادیا بھی آئی کھڑی تھی جب ہم اکسر ہی بلوکس بنا رہے ہوتا ہے نادیا آکر کھڑی ہو جاتی ہے دیکھتی ہے کہ بھی کیسے ویڈیو بنا رہے ہو آپ لوگ یہاں پہ ہم سب اپنا اپنا کام کر رہے تھے بس ہم نے کہا چلے ہم روٹی بنا لیتے ہیں پھر ملکہ کھانا کھا لیں گے اور جلد سے پری ہو جائیں گے پھر اندر جا کے سکون سے بیٹھ جائیں گے آج تو ویسے ہی لگتا ہے جلدی اندھیرہ ہو جائے گے کیونک پورا دن ہی بادل رہے ہیں پتہ نہیں بادل تھے یا سموک تھی جو بھی تھا بطلب سورج نہیں نکلا ہے خیر سے سردی آ رہی ہیں تو سارا دن ایسے ہوا کرے گا دھوپ نکلے گی ہی نہیں سارا دن ایسے باردل اور اس طرح میں گزرا کرے گا لیکن اس طرح کے موسم میں نا ہم لوگوں سے تو زیادہ کام شام بھی نہیں کیا جاتے باہر کے ملکوں میں رہنے والوں کی ہمت ہے جو ڈیلی اس طرح کا موسم ان کے طرف ہوتا ہے اور اتنا اس طرح کا موسم ہونے کے باپجود وہ اپنے روٹین کے کام بہت اچھے سے کرتے ہیں لیکن بھئی باہر رہنے والوں کو تو عادت ہوگی نا لیکن ہم لوگ ہیں تو بڑی سستی کے مارے ہیں پاکستانی ہمیں بڑی ارجان ہوتی ہے صبح صبح دیکھا ہے تو ہمارا گیس نہیں تھا چائے رکھے اوپر تو جلا بھی نہیں سلندر پھر باہر آگ جلائی ہے اور ادھر بنا رہی ہوں چائے ربنا اندر پیڑا بنا کے آہت کے لیے پراتھا بنا رہی ہے اور کہتی چائے بان جائے گی تو پھر ادھر توا رکھ کے بنا لیں گے ناشتہ کل بھائی تھا ملے کے دے گئے تھے نا سلیہ یہ دیکھو یہ بھر ہوا تھیلا دودھ بھی مگوا لیا ہے چائے کے لیے ابھی بناتے ہیں چائے اور آپ صبح صبح کیا کر رہے ہو آپ تو ادھر سو رہے ہوں گے ہم ادھر جان کے ناشتہ بنا رہے ہیں اور سمو کتنی ہو گئی ہے اب نو کا ٹیم ہو گئی ہے تو لگتا ہے ابھی صبح ہوئی ہے اندھیرہ اندھیرہ یہ دیکھیں یہ سارا دھوند دھوند بنی ہوئی ہے آ گئی ہو باہر نبن بھی باہر آ گئی ہے ابھی بناتے ہیں روٹیاں پھر آپ سے شیئر کرتے ہیں تو آپ جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ ناشتہ کرنا ہے تو چائے تیار ہو رہی ہے یہ جساری سموگ یہ دیکھیں ایسے لگ رہا ہے دھوند ہے لیکن یہ دھوند نہیں ہے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ سلندر کا اچانا کی ختم ہو جاتا ہے چانہ کے مو کھ جاتا ہے اس لئے یہ رکھی ہوئی ہے کہ چلے میں جنس میں بنا لیا ناشتہ چاب لو کارٹا ہم نے لیا تھا تو وہ اب بنا رہے تھے اس کے روٹی چلڑی لیکن سلندر ختم ہو گئے تو اب باہر پکاتے ہیں لیکن اب دلات کہتا ہے میرا پراتھا بناو اس کے لئے میں الگ سے پراتھا بنا کے بیل کے بڑا کر کے رکھائی ہوں بس امی جائیں گی نا وہاں سے اٹھا کے آئیں گی تبہ پر ڈال دیں گی باقی پھر یہاں پر میں بیٹھ جاتی ہوں پھر دیکھتا ہوں یہ اب دلات کا پراتھا میں یہاں پر بڑا کر کے گئی تھی میں نے کہا اب امی کو نا یہ بیلنا نہ اٹھانا پڑے باہر بس یہ میں آئیں گی ایسے ہاتھ پر اٹھا کے جا کے تبہ پر ڈال دیں گی اور اب چاولوں کا آٹھا جو ہے نا وہ اس میں گھولتی ہوں چاہے یہاں پر بن گئی ہے اور یہ میں چاول کا آٹھا یہاں پر گھول کے لے آئی ہوں عبداللہ حد کو بولا ہے مجھے سامان باہر رکھ دو یہ گھی کا ڈبا یہ پانی وہ آٹھا اور یہ چمتا یہ چیزے تر لے آیا عبداللہ حد باقی وہ جو روٹی بڑی ہوئی پڑی ہے نا وہ میں نے کہا ہمیں خود ہی لے آئیں گے وہ تو خراب کر دے گا میں چاہے کہ میٹھا چاکریوں کا کتنا ہے صحیح یا فکی ہے میرے لئے تو صحیح ان کے لئے ذرا فکی ہے چل صحیح ہم بھی اسی پی لیں گے یہ جی بن رہی ہے چاول کے آٹھے کی روٹی بس کچھ ٹوٹ گئی ہے کچھ صحیح بنی ہے کچھ ایسی ہے یہ کڑی ہے یہ زینب کے گھر وانوں نے دی تھی اور یہ روٹی یہ دیکھیں یہ بھی چاول کے آٹھے کی روٹی ہے بس ٹوٹ گئی تھی تو اس کے اوپر میں نے رکھا ہے مونگرے کا سالن اور ساتھ میں ہے چائے یہ صحیح بنی ہے یہ صحیح بنی ہے اس لئے ہم نے سوچا یہ آپ کو دکھا دے اب ادھر اس سیچویشن میں بیٹھے ہیں ہمیں کیا ہی دستر خان بچھا ہوں تو میں نے ایسے ہی کھانا شروع کر دیا اب جلاحات بھی اپنا لے گا یا ناشتہ اندر وہ ٹیبل پر بیٹھ کے کر رہے ہیں ساتھ ٹی وی دیکھ رہے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی